پویتر پویتر اتی پویتر مہان پرمیسر پیتا سیناؤ کی یہو پربو ہمیں دھنیواد اور دھنیواد دیتے ہیں پربو جی دھنیواد آج کے صبح کے لیے دھنیواد آج کے پربو جی مورننگ کے لیے دھنیواد آج کے اس دن کے لیے دھنیواد ہماری جیون میں آپ نے جوڑا اس لیے دھنیواد کرتا ہوں پربو جی اور اس سمیہ ہم پراتھ نہ کرتے ہیں پتا آج کے صبح کے بیلا میں ہم سبھی مسیح بھائی بین پربو جی سبھی جھن میری پریو اپنے اپنے بستروں سے اٹھ جاؤ پرمیسور کا دھنے بات کرو کیونکہ وہ پرمیسور جو ہے ہم کو میری پریو سریر اور آتما کو دونوں کو نشٹ کر سکتا ہے اس لئے آج میری پریو پرمیسور یہوا کا دھنے بات کرتے ہوئے اس کے پاس میں آؤ اور اس کے نکٹ میں آؤ کیونکہ وہ چند کہتا ہے دھنے بات کا پلی دان چڑھانے والا میری مہیمہ کرنے پائل کرتا ہے راج دعوت تو میری پیارے مسیح بھائی بین آپ سے پرمیسور بہت پیار کرتا ہے بہت پرمیسور کرتا ہے اور میری پریو آپ کو سنسار کے بھیڑ میں سے میری پریو نکال کر آپ کو چنا ہے وہ پرمیسور اس لئے میں کہتا ہوں آج خدا پرمیسور آپ کی جن میں بڑے بڑے کام کرنے والا ہے جیسا کہ آپ نے میری پریو آپ کی جن میں بڑے بڑے بدلاؤ آپ پرمیسور کے سامرت دورہ پرمیسور کے انگرہ دورہ آپ اپنے جن میں دیکھے بھی ہوں گے اس لئے آج بسوانس کے ساتھ پرمیشور کے سمک میں آپ میرے پریو آئے ہیں پرمیشور اگر نہیں ہوتا میرے پیارے مسیح بھائی بین آپ کے پراتنہ کتر نہیں ملتا اور میرے پریو پرمیشور اگر نہیں ہوتا تو آپ ابھی تک جندہ نہیں رہتے میرے پریو پرمیشور آپ کے ساتھ میں ہے کیونکہ پریدتوں چار کے بارہ میں بھی کہتا ہے سورگ اور پرتوی کے نیچے کوئی دوسرا نام نہیں دیا گیا ہے جس کے دوارہ منس جاتے ادھار پا سکے ہاں میرے پیارے مسیح بھائی بین آج جو ہے سبھی پورے سنسار میں سبھی مسیح بھائی بین یا سنسار انجاتیوں میں میرے پریو صرف ایسو کا ہی نام ہے جس کی دوارہ میرے پریو منس جاتی ادھار پا سکے چھٹکارا پا سکے چنگائی پا سکے میرے پریو آپ کو جو ہے پرمیشور میرے پریو چنا ہے سنسار کی بھیڑ میں سے نکال کر چنا ہے تاکہ میرے پریو اس کی گڑوں کو آپ پرگٹ کر سکو اس کی پرائم کو بتا سکو لوگوں کو سنا سکو اور میرے پریو پرمیشور جو ہے آپ کے میرے پریو آپ کی دوارہ بچانا چاہتا ہے لوگوں کو اس لئے میں کہتا ہوں میرے پیارے مسیح بھائی بین آج اپنے جیون کو بدل دو آج اگر آپ اپنے صبح آج اگر آپ اس پراتھنا کو سنتے ہیں اپنے جیون کو بدلتے ہیں تو پرمیشور آپ کی ساتھ میں چلے گا پرمیشور آپ کی نکٹ میں رہے گا پرمینصر آپ کی ہر ضرورت کو پرمینصر پورا کرے گا ہالیلویہ میرے پیاری مسیح بھائیبن آج میرے پیاد آپ کی جہن میں ہر ایک پرکار کے جو سمسچاں تھی وہ سمسچاں رک جائے گا آپ بندھن میں تھے پرمینصر جو ہے بندھن سے چھڑا لے گا آپ میرے پیاد کرج میں تھے گارج سے پرمینصر آپ کو چھڑا لے گا آج میرے پیاد آپ کی کام بند ہو گئے تھا آج میں آپ کی میرے پیاد سمسجھے پریشانی تھا آپ کے پریوار میں کسی پروبلم تھا لیکن آج پرمیسور آپ کے ساتھ میں ہے آج پرمیسور آپ کے نکٹ میں ہے آج پرمیسور آپ کے ہاتھ میں ہے میری پریو پرمیسور آپ کے نکٹ میں ہے پرمیسور آپ کے جروت پرمیسور ہر ایک جروتوں کو پرمیسور پورا کرے گا پرمیسور آپ کے نکٹ میں ہے پرمیسور آپ کے ہر چیزوں کو میری پریو جانتا ہے اس لئے وہ کہتا ہے میری پریو سب سے پہلے پرمیسور کی کو صحیح طور مدد کرے گا کیونکہ وچن بھی کہتا ہے پرمیشور کے سب ڈربیو اس کا بھائی مانو سچ مجھ میں اگر ہم بھائی مانتے ہیں میری پیاری مسیح بھائی بین آج آپ کے جتنے بھی بند بند مارگ ہیں بند کام ہیں سب کو پرمیشور جو کھول دے گا اور آپ کے جیون میں بڑے بدلاؤ کو پرمیشور دے گا وہ سرشتی کرتا پرمیشور آپ کے ہر جرطوں کو جانتا ہے میری پیاری مسیح بھائی بین میری پیو ارمیان بھائی سوکتہ میں کہتا ہے یہوہ کا ہاتھ ایسا چھوٹا نہ ہو گیا ہے میری پیو نہ وہ میری پیو یہوہ کا کان ایسا چھوٹا نہ ہو گیا ہے کی وہ سن نہ سکے وہ میری پیو آپ کے کام کو کرنا سکے ایسا کبھی مت سوچیے میری پیارے مسیح بھائی بین آپ کے جیون کو پرمیشور بدل دے گا آپ کے من کو بدل دے گا آپ کے سونچ ویچاروں کو بدل دے گا آپ کشت میں تھے آپ مسیبت میں تھے آپ دکھ میں تھے سمسیہ میں تھے پرمیسور یا ہوا آج کے سبح میں میری پریو پرمیسور آپ کی جھول کو بدل دے گا آپ کے میرے پریو پریوار میں سانتی تھا اس کو پرمیسور جو ہے سانتی میں بدل دے گا کیونکہ وچن بھی کہتا ہے کیا ہی دھن ہے وہ پورس جو دشتوں کی یکتی پر نہیں چلتا ہاں میرے پیار مسیح بھائیوین اگر ہم غلط مارک میں نہیں چلتے ہیں غلط کام میں نہیں چلتے ہیں تو پرمیسور یا ہوا کا وچن کہتا ہے وہ دھنے کہتا ہے ہم کو پرمیسور کا وچن دھنے کہتا ہے میرے پیارے مسیح بھائیوین اگر آپ سچ موچ میں پرمیسور کے وچن سنتے ہیں اور اپنے جیون کو میرے پریو ویسے ہی ڈھا دیتے ہیں تو پرمیسور یا ہوا آپ سے بہت پیار کرتا ہے پرمیسور یا ہوا آپ سے بہت پیار کرتا ہے میرے پریو اس لیے میرے پریو آپ کو پرمیسور یا ہوا کا دھنے بات کرنا ہے سبھی کو پرمیسر کو وچن کہتا ہے جاتی جاتی کی لوگوں کو کہتا ہے پرمیسر کو وچن میں صبح اٹھ کر پرمیسر کو بھور کے تڑھ کے اس کا دھنے واد کروں گا اس کی مہیمہ اس کی پرسندس تاریف کرتا رہوں گا اور ہر سمیں میں دھنے کہتا رہوں گا کہا ہالیلویا میرے پیاری مسیح بھائیبن آپ کو سب کو پرمیسر کے دھنے واد کرنا ہے سریف اگر آپ جب بھی تک جندہ ہے تب تک میرے پرمیسر کا دھنے واد کرو نہیں تو میرے پرمیسر اس پرتوی سے چلے جائیں گے تو میرے پرمیسر آپ کا جو ہے اس دے کے اس کام کرے گا ابھی تک آپ کو دھنے واد کرنا ہے پربو کا مہمہ کرنا ہے تاریب کرنا ہے بڑائی کرنا ہے ججے کار کرنا ہے وہ یہوہ پرمیسر آپ کو جرور شد بدھی جان طاقت بل دے گا آپ کو ہر سمیں میں ہر کشت میں پرمیسر یہوہ آپ کو چھڑائے گا ییسوی کا دھنے واد کرو مہمہ کرو تاریب کرو وہ ججے کار کرو اس کی پرشنسہ کرو وہ پرمیسر آپ کو جرور شمبھالے گا چھٹکارہ دے گا اور آپ کو سانتی آنند چیوند دے گا میرے پیو دھنے واد میرے پیارے مسیح بھائی پین آپ کو پربو آسیز دے بلیس کریں اور شہائط اور مدد کریں دن میں شرکش سمبھالے